بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورس میرے نام دکس آج محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ نے حاضر ہو ہیں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ایک چھوڑی سی سرجٹی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹائملی انفرمیٹک ویڈیوز جو ہیں وہ پہنکی رہے ہیں تو یہ ایک ہمارا پاس ہیفر تھی تو اس میں یہ کیس آیا ہے تو آنکھ پہ جو ہے اس کی جلی آگی تھی تو اس کا ہم نے یہ سرجٹی کیا وہ ہم اس ویڈیو میں دسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیفرینشل ڈیاگنوز کرتے ہیں کہ آنکھ میں کون کون سے پرابلم جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے کنجکٹائیوال ڈیمہ ہو سکتا ہے آپ کا کہ جو کنجکٹائیوہ ہے وہ سویل کر جاتا ہے اس کی وجہ سے جو آنکھ ہے وہ بند ہو جاتی ہے اس کے اوپر ماس آ جاتا ہے اس کو ہم کائموسیس بھی کہتے ہیں تو یہ کنجکٹائیوہ کی جو سویلنگ ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا اگر ہم اس میں کیس دیکھیں تو اس میں کینسر ہوتا ہے جس کو ہم کنجکٹائیوال کائموسیس سیلز کارسینوما کہتے ہیں اس میں بسکلی ہوتا کہا ہے جو تھرڈ آئی لیڈ ہوتا ہے آنکھا وہ جو ہے وہ اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ سائز بڑھتے بڑھتے وہ پوری آنکھو کور کر لیتا ہے تو یہ کیس بھی جب ہم نے سب سے پہلے اس کو چیک کیا ہے تو لگ رہا تھا کہ ایک آئی موسیس کا کیس ہے جو کنجکٹائیوہ ہے اس کی سویلنگ لگ رہی تھی بٹ جب ہم نے اس کو چیک کیا تو یہ بسکلی کنجکٹائیوہ میں انفیکشن تھا تو سب سے پہلے اس سرجیس کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے انیمنٹ کو جو ہے وہ لوکل انیستیزیاں دینا ہوتا ہے اس کی نرب بلوک کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہم نے جو اس کی نرب بلوک کی تھی اس کو اوری اوری کولو پل پیپرل بلوک کہتے ہوتے ہیں نرب بلوک کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ جانور کی جو ہے وہ اس کو ٹوٹل جو ہے وہ سینسیشن اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کو تو سب سے پہلے نرب بلوک کی تھی ہم جیسے آپ ویڈیو میں دیکھویں کہ اس کی آنکھ پر ایک ماس سایا ہوا ہے جس طور پر اس کی آنکھ بند ہو گئی تھی تو سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ یہ بسیقلی کیس کیا تھا تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے نیٹل کے ساتھ ایسپریٹ کیا جب ہم نے ایسپریٹ کیا تو اس میں ایسپریٹ آیا اور سوچا تھوڑی تھوڑی پاس اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا یہ کنفرم ہو گیا کہ اس میں وہ انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے کنجکٹائیو میں جو ہے وہ پاس جمع ہو گیا یہ بہت ہی نیو اور انٹرسٹنگ کیس ہے پہلے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا شاید ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا بات یہ کیس جو تھا یہ کنجکٹائیو میں انفیکشن تھا جس کی وجہ سے اس میں پاس بن گئی تھی تو پھر ہم نے اس کو کیا گیا اس پہ ہلکا سا کٹ لگایا اور کٹ لگانے کے بعد جب ہم نے اس پریس کیا تو توٹلی پاس جو ہے وہ اس میں سے باہر نکل گئی ہے اور آپ انڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو پس نکلنے کے بعد اس کو ہم نے جو پائیوڈین کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح واش کر دیا ہے واش کرنے کے بعد اب بلیڈنگ کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے جس پہ گاز لگا دیا کچھ دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے تو اس سے کیا ہوا بلیڈنگ روک گی اور ماس کا جو سائز تھا وہ بھی کم ہو گیا تو یہ سلجری پروفارم کرنے کے بعد اس کو ہم نے تین دن جو ہے وہ انٹیپائٹک پہ رکھا ہے اس میں پینسلین گروپ یوز کیا اور ساتھ انسرڈی یوز کیا ہے اور آنکھ میں جو تھے وہ ڈالتے رہے ہیں تو یہ تین دن کے بعد جو فولی جائنیمل جو ہے وہ ریکاور ہو گیا ہے تو یہ ایک چھوٹی سے صحیح آپ پر پاس اگر اس چیز آتا ہے تو آپ اس کو ٹائملی جو ہے پرفارم کر کے اس کو مکمل طور پر حل کر سکیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہوب کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو کافی صرف چیزیں جو سیکھنے کا ملی ہوگی اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو یہاں پہ انٹ کرتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے ان بوکس کر سکتے ہیں میں خوش کرونا آپ اس کا پروپر آنسر دینے کا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تب تک کے لئے اللہ پیس